بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلال اور حرام کھانے کے اثرات ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو سجدے میں پڑا ہوا مناجات و زاری کر رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس کی حالت زار دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی یا الہ العالمین اپنے اس بندے پر رحم کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ میں اس شخص پر کبھی رحم نہیں کروں گا اگرچہ یہ اسی طرح روتے روتے مر جائے کیونکہ اس کا پیٹ حرام غزہ سے بھرا ہوا ہے اور اس کا جسم حرام کمائی کے لباس سے آراستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک حلال روزی کھائے گا تو اس کا دل روشن ہو جائے گا اور اس کے دل سے حکمت کے چشمیں جاری ہوں گے اور حدیث پاک میں ہے کہ حلال روزی طلب کرنا گویا جہاد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اس قدر بجال آئے کہ اس کی کمر کمان کی گوشوں کی طرح جھک جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ فاقوں کے مارے کمان کی طرح ہو جائے تو خدا کی قسم یہ آمال اس کو کچھ نفع نہیں دیں گے جب تک کہ حلال روزی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار نہ بنا لے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حلال روزی کھائے گا وہ داخل بہشت ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے ظاہری آمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے حلال پر نگاہ رکھتا ہے انسان کے لئے غزہ حرام ممنوع سے بڑھ کر کوئی شئے خطرناک نہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بہشت میں اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع فرما دیا گیا تھا کھانے کے بعد انہیں ندامت ہوئی تو قیہ کر ڈالی وہ قیہ زہر قاتل ہو گئی قیامت تک دنیا میں جو کچھ زہر پایا جائے گا اس کی اصل وہی کہہ ہے تاہم اس پھل کی قوت حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں باقی رہی توبہ قبول ہونے کے بعد جب حضرت حووہ علیہ السلام سے مقاربت کی تو قابیل کی پیدائش ہوئی جس نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا یہ اسی پھل کی قوت کا اثر تھا غور کا مقام ہے کہ جب غزہ ممنوع کی تھوڑی سی مقدار کا ایسا ضرر ہو تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی تمام غزہ حرام اور مشتبہ ہو ایسی غزہ سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ بہشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرا غزہ کھانا نصیب ہو اور حقوق کی نکے داشت کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سخت مصیبتیں چار ہیں سفر کرنا اگرچہ ایک ہی میل ہو قرض لینا اگرچہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو صاحب دختر ہونا اگرچہ ایک ہی لڑکی ہو سوال کرنا اگرچہ اپنے ماں ہی سے کیوں نہ ہو پر جو شخص اکل حلال طلب کرے گا اس کے لئے اللہ تعالی یہ چاروں سختیاں آسان کر دے گا یعنی اکل حلال کا پابند اگر کوئی طول و طویل اور اپنی قوت سے باہر سفر کرے گا تو اللہ تعالی اس کے سامان آسانی سے بہم پہنچا دے گا اور اگر وہ شخص کرزدار مرا اور مرتے دم تک اسے ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی حالانکہ اس کی نیت کرز ادا کرنے کی تھی تو اللہ تعالی غیب سے اس کا کرز ادا کرے گا اور قیامت کے دن اس کرز کی نسبت اس سے مواقضہ نہیں ہوگا اس کی اولاد میں کوئی لڑکی ہوگی جو عمرِ الٰہی کی متی اور نماز روزے کی پابند رہے گی سوالِ عورتوں میں اس کا شمار ہوگا اس کے لئے اللہ تعالی ایک سوالِ شوہر نیک آمال بہم پہنچا دے گا اور اس کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ عیش و آرام میں بسر ہوگی جسے دیکھ کر اس لڑکی کا باپ خوش ہوگا اور اگر تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالی غیب سے ان کے رزق میں کشاش بخشے گا اور دنیا میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں رکھے گا یہ سب عقل حلال کی برکت ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس شخص پر تعجب ہے جو کنات کا دعویٰ کرے اور عقل حرام اس کی کمائی ہو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر عقل حلال کے کسی نیک عمل کی کو قبول نہیں فرماتا موسیقی موسیقی